اسد گھوری کے نام سے جانا جاتا ہے وہ مرا ہے یا نہیں لیکن اس پر ہماری نظر ہے بڑی خبر زبردست سفل آپریشن آئیے ذرا آپ کو سناتے ہیں ایک طرف ودیش سچو گوکھلے صاحب نے کیا جانکاری دی اور ادھر شاہ محمود قریشی ودیش منطری پاکستان کیا کہہ رہے ہیں یہ لائن اف کنٹرول کی وائلیشن ہے اس کو میں لائن اف کنٹرول کی وائلیشن تصفر کرتا ہوں اور پاکستان ایک مناسب جواب کا حق اور رائیت تو سیف دیفرنس رکھتا ہے موسیقی تو آپ نے سنا دونوں ہی طرف سے جو جانکاری دی جا رہی ہے لیکن یہ جو گھیدر بھب کی اس وقت پاکستان کی طرف سے آتا ہوا جس میں شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کیا فیصلہ اس پر لے گا کیونکہ ہم اسے سیز فائر وائلیشن مان رہے ہیں جنرل پسات یہ بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کئی ائرپورٹس کو ایلرٹ کر دیا گیا ہے اور سینا پوری طرح سے تیار ہے تمام جگہوں پر جیش محمود کا سب سے بڑا آتنگ کی ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے کومڈور جی جے سنگھ صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے گیدر بھب کی پاکستان کی سمجھتے ہوئے تیاری رکھی جا رہی ہے وائلیشن بتانے کی ہماکت کر رہا ہے پاکستان دیکھئے میں جب اس کی پکچر ابھی آپ کے سکرین کے اوپر دیکھی ہے تو سب سے پہلے میں کہوں گا یہ جو محبود قریشی ہے بہت بولتا تھا اور بہت حوصلے سے بولتا تھا اب اس کا جو چہرہ ہے پیلا پڑ چکا ہے ڈرہ ہوا ہے اور گھبرایا ہوا ہے اور یہ جواب تو دے رہا ہے مگر کیا تیاری کرے گا کیونکہ بلکل وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے آئیسولیٹ ہو چکے ہیں ڈپلومیٹک مار کھا چکے ہیں فینینشلی ان کے پاس طاقت نہیں ہے ملٹری طاقت نہیں ہے اور آج ہماری ائر فورس نے اتنا بڑا چماتا مارائن کے اوپر ایک ایسا چانٹا مارا ہے جو ابھی تک ان کو یاد آرہا ہے ابھی بھی گرم ہے وہ اور یہ ابھی کچھ جسے کہتے ہیں ہم کہ فیس سیونگ ڈیوائس کے لیے اپنے ایک چہرے کو اپنے جو لوگ ہیں وہاں کے عام آدمی ان کو بچنے کے لیے یہ ابھی ایل او سی کی والیشن بتا رہا ہے اور کہہ رہا کہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے دیش کی رکشہ کرے یہ ایک گدر دبکی ہے اس کی اس میں کچھ دم نہیں ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کوئی بھی ایکشن لینے والے نہیں اگر لینے والے ہیں تو ان کا دو بھاگوں میں پھر چار بھاگوں میں پھر ٹوٹنا تحت جسے کہتے ہیں تیہ ہو چکا ہے